نمازکار دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو آپ کا پھر سے ایک بار یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبکرائب کر کے بعد میں جو نوٹفکیشن بیل ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دے جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گاڑی جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو پروگرم آتی ہے گہر کے اندر کی گہر میں کبھی آو کوئی بھی پروگرم ہوتی ہے یا پھر یہ آپ کے مند میں سوال آتا ہو کہ سبھی کو یاد رہتا ہے کہ گہر کس ٹائم پہ کون سا لگانا ہے تو دیکھئے یہ جو ہوتا ہے کسی کو دھیان میں نہیں رکھنا پڑتا ہے نہیں کسی کو گنتی کے تھوڑی یاد رہتا ہے کہ مجھے پہلا لگانا ہے یا دوسرا لگانا ہے یا پھر تیسرا لگانا ہے یا پھر چوتھا پانچ و چھٹا ساتوہ آٹھوہ تو ایسا کچھ نہیں ہے کسی کو کبھی بھی کچھ یاد نہیں رہتا ہے یہ جو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چلاتے جاتے ہوگئے شروع میں آپ کے ساتھ پروگلم آتی ہے یہ پروگلم آتی کہ پہلے کیا دبائیں کے زیادہ دبائیں یا پھر گیرد بائیں کیونکہ یہ سسٹم جو جس نے سکھا ہے یا فرزیگ شروع میں شروعات کیسی کا تصور مکل اسک Area کیسے کیا کچھ کرنے ہیں تو میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں بھی پہلے بھول جاتا تھا پہلے کیا دبانا ہے پہلے کیا کرنا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سریر اپنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو عادت ہو جاتی ہے جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کی ہی عادت آپ کو ہو جاتی ہے اور ویسا ہی دھیرے دھیرے آپ کو سریر کے عادت پڑ جاتی ہے کہ اب کیا دبانا ہے وہ اوٹومیٹک سے ہی دبنے لگ جاتا ہے آپ چاہے کسی سے بات کریں کہیں پر بھی آپ کا جانو کچھ بھی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے کچھ بھی ہوتا ہو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرو گے رائنگ کرتے سمیں آپ کا دماغ وہیں پہ رائے گا اور چاہے نظر کہیں پہ ہو بات کسی سے بھی کرو ہون پہ بات کرو کوئی پروبلم نہیں آتی ہے تو یہ ایک سگیشن آپ کے دماغ میں رہتا ہے تو اس کو نکال دینا کی یہ کیسے کر پاؤں گا مجھے دھیان رہے گا یا نہیں رہے گا تو یہ اوٹومیٹک آپ کے جو ہاتھ پہ رہے ہیں وہ اوٹومیٹک کام کرتے ہیں اس میں کوئی کچھ یاد رکھنے والی باتیں نہیں ہوتی تو یہ گاڈی میں جو گہر ہوتے ان کے اوپر میں سپیسلی ایک ویڈیو اس لیے بنائیں کیونکہ بہت سے کومنٹ آتے ہیں کی آواز آتی ہے آواز آنی بھی بند ہو جائے گی جب آپ کے ہاتھ جو ہے ایک طریقے سے گیر لیور پہ سیٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹک سے آواز آنا سب کچھ بند ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک فریسر آپ جو ہے ڈرائیور بن جاؤ گے فریسر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورن روح سے فریسر تو ہوتا ہے کہ نیا اور ایک فریس وہ ہوتا ہے ہے کی اچھا طریقے سے ساپ سترا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ویڈیو تھا تو چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن باتیں بہت ہی اہم ہیں اگر آپ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر جائنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبکرائب ضرور کر جائیں چلیئے ملتے کے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ویڈیو